بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھئیو تل کی فصل جب ہماری ساٹھ پینسٹھ ستر دن کی ہوتی ہے تو پھول بے تحاشہ آ رہے ہوتے ہیں کھیت کے اندر آپ کو بہت زیادہ پھول نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ پھول آنے کا وقت ہوتا ہے لیکن ساتھ میں آپ کو بہت زیادہ کیڑے بھی نظر آ رہے ہوتی ہیں وہ کیڑے جو ہماری تل کی فصل کو خراب کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ سفید مکی ہے سبس دیلہ ہے تھریپس ہے یا میریڈ بگ ہے یہ سارے کے سارے کیڑے بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ گرمیوں کے موسم کے اندر یہ کیڑے بہت زیادہ فصلوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں کاشکار تل کی فصل جس دورانیے کے اندر چل رہی ہوتی ہے اس دورانیے کے اندر بارشیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں تو تل کی فصل جو ہے وہ فنگس والی بیماریوں سے بھی بہت زیادہ متاثر نظر آتی ہے ان دنوں کے اندر کاشکار تل کے کھیت کے اندر آپ کو بعض اوقات پودے جو ہیں کچھ پودے آپ کو اس طرح سے گلدستے کی طرح کے نظر آتے ہیں ہمارے کاشکار دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا یہ کوئی وائرس والی بیماری ہے جس سے سارا کا سارا پودہ خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کاشکار یہ کون سی بیماری ہے اور اس کا کس طریقے سے ہم علاج کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کا چینل کو پورا سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ پسلوں کا مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکے کاشکار یہ فلوڈی کی بیماری ہے اسے تل کا بٹور بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر آپ کو کھیت کے اندر کچھ گلدستے نظر آتے ہیں ایک دن شروع میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو دو چار گلدستے اس طرح کے نظر آئیں گے تین چار دن کے بعد جب دوبارہ آپ جائیں گے تو آپ کو دس پندرہ بیس پوتے اس طرح کے نظر آئیں گے اور اگر آپ نے کوئی سپریہ نہیں کیا کوئی آپ نے احتیاطی تدابی اختیار نہیں کی تو آپ کو پندرہ بیس دن کے اندر بہت زیادہ سیکڑوں کی تداد کے اندر پوتے اس طرح سے ایک خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے آپ کی تل کی فصل جو ہے تل کا کھیت برباد ہو جاتا ہے پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے کیونکہ ان پوتوں سے پیداوار نہیں آتی آپ تل کے دانے ان پوتوں سے حاصل نہیں کر سکتے کاش وہ یہ فلوڈی کی بیماری ہے جسے تل کا بٹور کہا جاتا ہے یہ فنگس والی بیماری ہے اور رس چوسنے والے کیڑوں کے ذریعے پھیل رہی ہوتی ہے چاہے وہ سفید مکھی ہے اس کے ذریعے بھی یہ بیماری پھیلتی ہے چاہے وہ میرڈ بگ ہے کیونکہ میرڈ بگ بھی ایک رس چوسنے والا کیڑ ہے اس کے ذریعے بھی پھیل رہی ہوتی ہے اس وقت آپ کو کھیتوں کے اندر اگر یہ بیماری نظر آ رہی ہے تو یہ میرڈ بگ کی وجہ سے ہے کیونکہ اس وقت سفید مکھی کا حملہ بہت کم ہے کھیتوں کے اندر بہت کم نظر آ رہی ہے اس وقت میرڈ بگ کا حملہ بہت زیادہ کھیتوں کے اندر نظر آ رہا ہے پودے اگر آپ کے متاثر اس طرح سے نظر آ رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ میرڈ بگ کی وجہ سے یہ بیماری پھیل رہی ہے میرڈ بگ جو ہے بہت چست کیڑا ہے یہ ایک پودے سے اڑ کے دوسرے پودے کے اوپر جا رہا ہوتا ہے اس بیماری سے اس پودے سے اس متاثرہ پودے سے بیماری کے جراسیم لے کے دوسرے پودے کے اوپر جائے گا اور پھر تیسرے پودے کے اوپر جائے گا کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کو بہت زیادہ پودے متاثر نظر آتے ہیں اس بیماری کے ساتھ کاشوے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میرڈ بگ کا وقت پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ کے تل کی فصل برباد ہو سکتی ہے میرڈ بگ کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ کو چاہیے کہ کسی بھی کمپنی کا آپ کلو تھینا دین دو سو میلیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر سپریہ کروا دیتے ہیں تو میرڈ بگ کسی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے اس کا رپیٹ سپریہ کرنا پڑتا ہے آپ کو دوبارہ دو تین سپریہ کرنے پڑتے ہیں تب آپ کے خیت کے اندر میرڈ بگ کنٹرول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے اسی طرح سے اگر خیت کے اندر سفید مکی کا حملہ نظر آ رہا ہے تو اس کا بھی آپ بروقت سپریہ کریں ورنہ آپ کی تل کی فصل خراب ہو سکتی ہے امید ہے ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور رس چوسنے والے کیڑوں کا وقت پہ کنٹرول کر کے یہ فلوڈی یہ بٹور کی بیماری آپ اپنے تل کے خیت کے اندر نظر نہیں آنے دیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ